چلیں قصر نمبر 1 کا پارٹ 2 ہے ٹھیک ہے یہ سول کرتے ہیں مائنس 125 ہے ٹھیک ہے تو یہ پلس ہولا تھا یہ بھی پلس ہولا ہے تو یہ مائنس ہولا یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک فارمولہ لگے گا آپ کو پتہ تو ہوگا پر پھر بھی یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مائنس 125 فارمولہ تو قصر نمبر 1 کا ہمارے پاس ہے پارٹ 2 مائنس 125 مائنس 125 سولیشن اس کو بھی لیتے x3 بھی دیکھوز تو مائنس 125 لے لیا ہم نے یہ مائنس کا اس سائٹ ہے گا تو کس کا ہو جائے گا پلس کا پلس 125 بھی دیکھوز 0 اب x3 اور 125 کو ہم بند کر رہے ہیں کس میں 5 فول کیو بھی دیکھوز 0 میں یہاں پر ہے ہمارا xq اچھا یہ ہمارا فارمولہ ہوتا ہے aq پلس b کیو بھولا a پلس b a سکوئر مائنس a b پلس b سکوئر ٹھیک ہے وہ مائنس ہولا فارمولہ تھا یہ ہمارا پلس ہولا فارمولہ ہے ٹھیک ہے سیم ٹو سیم طریقے تھے a پلس b مطلب x پلس 5 اور a سکوئر مطلب a x سکوئر x سکوئر مائنس 5 ٹائم x 5 x پلس b کو سکوئر مطلب 5 کو سکوئر کریں گے ٹھیک ہے 5 سکوئر نیکس سٹیپ میں ہم کیا کر رہے ہیں is equal 0 ٹھیک ہے x پلس 5 is equal to 0 رکھ دیا ہم نے x پلس کا 5 ایس سٹ جائے گا تو مائنس کا 5 یہ x کا ایک ویلیو آ گیا اسی طریقے x سکوئر مائنس 5 x پلس 5 کا سکوئر کریں گے ٹونٹی فائی is equal 0 اس کو ہم بس کوارٹیک فارمولہ لگا دیتے ہیں a is equal 1 b is equal minus 5 c is equal to 25 تو فارمولہ ہے x is equal to minus b ہمارے پاس کیا ہے minus 5 تو ہم minus 5 پلس minus under root b سکوئر مطلب minus 5 کا سکوئر minus 4 a ہمارے پاس 1 ہے اور c ہمارے پاس 25 ہے upon 2 a 1 ہے ٹھیک ہے x is equal to minus minus plus 5 ہوگی ہمارے پاس plus minus under root 5 کا سکوئر کریں گے 25 minus 4 times 25 is 100 upon 2 time 1 is 2 ٹھیک ہے x is equals to 5 plus minus under root 25 میں 100 جائے گا تو minus 75 upon 2 اور x equals to 5 plus minus under root minus 1 multiply 75 upon 2 next step میں x equals to 5 plus minus iota under root 75 upon 2 ٹھیک ہے ہم نے یہ والا لگا iota برابر ہوتا ہے under root minus 1 کے ٹھیک ہے تو اب کیا کر رہے ہیں 75 کے ہم factors نکال کے دیکھتے 75 کو 5 کی table 3 کی table لگتی ہے 7 اور 5 12 تو 3 کی table لگتی ہے ٹھیک ہے 3 time 2 is 6 3 time 5 is 15 5 time 5 is 25 5 time 1 is 5 ٹھیک ہم لکھ رہے ہیں اس کی جگہ کس کی جگہ x x equals to 5 plus minus iota 5 under root 3 upon 2 اب 5 common لیتے ہیں x equals to minus 5 5 common لیتے ہیں چلیں تو ہمارے پاس کیا آجائے گا یوں کرتے ہیں minus 5 common لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم minus 5 common لیں گے یہ plus کا تو multiple ہو جائے گی صحیح اور یہاں پر آجائے گا یہ plus minus وحی رہے گا ٹھیک ہے باقی under root 3 upon 2 under 3 upon 2 ہم نے minus جو common لیتے ہیں تو minus plus یہ ہو جائے گی ایک minus اور minus minus یہ ہو جائے گی plus تو بات جائیے ایک plus کا ہوگا ایک minus کا تو ہمارا سیم ہو جائے گا تو ہمارے پاس total values کتنی آگئی x equals to minus 5 آئی یہ والی ٹھیک ہے اس کے بعد minus 5 اور یہ دو value دیں اس میں دو value دیں ایک one minus iota under 3 upon 2 so اس میں دونوں value دیں تو ایک x equals to کتنی value آگئے x equals to minus 5 comma minus 5 omega comma minus 5 omega square بس ہمارا answer ہے ٹھیک اللہ حافظ guys اس کے بعد question number 2 solve کریں ٹھیک